بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں محمد آتر آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک مسلح شخص نے صبح رش کے اوقات میں ایک کیفے میں جن لوگوں کو اسلحے کے زور پر یہ غمال بنایا تھا ان میں سے پانس افراد نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مزید کتنے افراد اندر موجود ہیں اسرائیل کے سرکاری ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق وزیر آزم بنجمن نتنیاہو کے دور میں مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے یہ تعداد اسرائیل کی کل آبادی میں اضافے کے مقابلے میں دو گناہ ہے اسرائیل فلسطین تنازے کی موجودہ صورتحال پر امریکی سیکٹری اف سٹیٹ جان کیری آج روم میں اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نتنیاہو سے ملاقات کر رہے ہیں بیلزیم میں تازر تنظیموں نے حکومت کی سخت پالیسیوں پر ورکر سے ملک بھر میں ہرتال کرنے کی اپیل کی ہے ہرتال کا غاز اتوار کو ائرپورٹس اور ٹرین سٹیشنوں سے ہوا تھا اور چین میں پانڈا کے ایک ساتھ پیدا ہونے والے تین بچوں کو ان کی ماں سے ملا دیا گیا ہے دونر اور ایک مادہ اب 134 دن کے ہو چکے ہیں